یہاں تک کہ ایک بار میں پڑھا تو رو پڑھا تھا کہ کیا شان تھی میرے امام کی کسی نے کہا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض لوگوں نے لکاف سفر سے آئے حضور کے کپڑے مہلے ہو گئے تھے فرمایا نہیں بے گذیت بھی یہ نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ گرد و گبار نے رسول اللہ کے لباس مبارک میں پنہا لی ہے کیا عدب ہے امام کا یہ نہ کہا جائے کہ کپڑے مہلے ہو گئے اگر عشق اگر انسانی شکل میں آ جائے عشق مصطفیٰ اگر مجسم ہو جائے تو وہ امام احمد رضا بن جائے یہاں شاعروں کے تخیلات دم توڑتے ہیں وہاں سے عالت کے تخیل کی ابتدا ہوتی ہے اور بلکہ میں تو کبھی محبت میں کہتا ہوں کہ شاعر نات لکھتے ہو یا غزل لکھتے ہو یا کچھ بھی لکھتے ہو تو وہ سوچتے ہیں الفاظوں کا چناو کرتے ہیں لفظوں کو ڈھونڈتے ہیں پھر لکھتے ہیں پھر کاٹتے ہیں پھر لکھتے ہیں بڑی دیر کے بعد ایک شیر بنتا ہے مگر آلہ حضرت کی بارگاہ وہ ہے کہ آلہ حضرت لفظوں کے چناو نہیں کرتے تھے حرفوں کے چناو نہیں کرتے تھے الفاظ خود عدب سے بارگاہ آلہ حضرت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں سرکار ہمارا استعمال کر لیجئے ہمیں لے لیجئے اور آلہ حضرت میں کہتا ہوں نات لکھتے نہیں تھے خدا کی قسم رسول اللہ لکھواتے تھے کہ احمد رضا لکھو اس طرح لکھو کہتے ہیں تیل کی بوندے تپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ستارے گیسو اور سب سے بڑھتر یہ کہ وہ یہ کامی لانتی ہے اور دنیا آپ کو ولایت کے جس درجے کے حوالے سے یاد کرتی ہے وہ ہے مجدد آلہ حضرت صرف اہل سنت تو ہم جماعت کا کر صحیح مذہب سمجھنا چاہتے ہو اس زمانے میں آلہ حضرت کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کے ذریعے تم مذہب اہل سنت کو سمجھ سکتے ہو تو آلہ حضرت کی ذات یہ پائمانے اور اتدال ہمیں آلہ حضرت نے دیا کہ ہم محب اہل بید بھی رہیں گے محب صحابہ بھی رہیں گے محب اعیمہ بھی رہیں گے ہم کسی کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ اہل بید بھی انام ہے صحابہ بھی اللہ کا انام ہے رسول اللہ بھی اللہ کا انام ہے اعیمہ بھی رسول اللہ کا انام ہے یہ انامات ہیں ہم وہ ہے کہ پروردگار تیری ساری نعمتیں چاہئے ہم کسی نعمت کو چھوڑنے کے لئے تیار